اسلام علیکم سوڈنٹسو آج ہم نے آپس کا ایک نیکس چپٹر ڈسکس کرنا ہے وچھ اس بیسیکلی آپ کا چپٹر نمبر ایٹ اور یہ ہے پری ٹرم لیبر ٹھیک ہے یہ چپٹر جو ہے یہ کافی زیادہ امپورنٹ چپٹر ہے اور اس کو سمجھنا ہے آپ نے کیونکہ یہ سارے کا سارا اولموس جو ہے وہ کانسپٹ بیس چپٹر ہے ایل ٹرائی مائی بیس کہ میں آپ کو یہ اچھے سے سمجھا پاؤں گی پری ٹرم لیبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا لیبر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے بفور تھرڈی سیون ویگ تھرڈی سیون یا اس کے بعد اگر لیبر کا پروسس سٹارٹ ہوگا ڈیلیوری ہوگی بھی تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ ٹرم کا لیبر ہے ٹرم کا بی بھی ہے بٹ بفور تھرڈی سیون تھرڈی سکس تھرڈی فائف پہ بھی ہوگا تو اس کو پری ٹرم لیبر کہا جاتا ہے اس شپٹر میں ہم پری ٹرم لیبر کے بارے میں پڑھیں گے پری ٹرم دیلیوریز کے بارے میں پڑھیں گے پری ٹرم پری مچیور رپچر آف میمبرین کے بارے میں پڑھیں گے اب ایک question اس نے یہاں پر کہا ہوا ہے کہ جو پری ٹرم لیبر ہے یا پری ٹرم دیلیوریز ہیں یہ کیوں گرائی جاتی ہیں although یہ ایک complex topic ہے اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ پری ٹرم لیبر کیوں سٹارٹ ہو جاتا ہے بٹھ ہیومنز کے اندر یہ زیادہ کامن ہے اور ہیومنز کے اندر اس کے کامن ہونے کی ایک ریزن اس نے کہا ہے یا ایک تھیوری جو ہے وہ ایویولوشن بھی ہے یعنی دن بے دن جو چینج آتا جا رہا ہے اس چینج کے لئے اس نے پھر دو چیزوں کی بات کیویا اور دو یہ ضروری نہیں ہے ہم آگے سے ایمپورنٹ چیپٹر پڑھیں گے بار اگر آپ نے ریٹ کیا تو ایک اس نے ڈسکس کیا ہے بائی پیڈلیزم کو اور نمبر ٹو انکیفلائزیشن کو بائی پیڈلیزم میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ جیسے جیسے ایویولوشن ہو رہی ہے ہیومن کی باڈی ماں کے پیلویس کے اندر ایک کا پرائیڈ پوزیشن ہیل کلتی جا رہی ہے نیرو پیلویس میں اور اس کی وجہ سے بچہ آبسٹرکٹ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کی آبسٹرکشن اور ڈیت سے بچانے کے لئے میبی انٹرونشن کرنی پڑے اور پی ٹرم ڈیلیوری کرنی پڑے نمبر ٹو انکیفلائزیشن میں بھی یہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ایویولوشن ہوتی جا رہی ہے ہیومن کا جو ہیڈ ہے اس کا جو وولیم ہے وہ انکریز کرتا جا رہا ہے اور وولیم اس کا جیسے جیسے زیادہ ہے تو آبسٹرکشن کا چانس زیادہ ہے سو ان میں میبی ہمیں انٹرونشن کر کے پری ٹرم ڈیلیوری کرنی پڑ سکتی ہے سو میبی ایویولوشن جو ہے وہ رسپونسیبل ہے فور سم ہاؤ پری ٹرم ڈیلیوری جو کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ لیبر کا پروسس سمجھنا ہے لے بی او یو آر یا لے بی او آر بھی لکھیں تو اٹس فائن سب سے پہلے ہم نے لیبر کا ایک پروپر جو پروسس ہے وہ سمجھنا ہے کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو پرگننسی کو فل لیند پہ لے کر جاتی ہیں اور پھر دیورنگ یا ایڈ دو ٹائم آف لیبر ایسی کیا چیزیں ہیں جو ریلیس ہوتی ہیں اور لیبر کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ پرگننسی کو کون فل لیند تک منٹین کرتا اور کیا ایسے فیکٹر ہیں جو کہ لیبر انڈیوز کرتے ہیں تب ہی ہم سمجھ سکیں گے کہ اگر کسی کو پری ٹرم لیبر سٹارٹ ہوا بھی ہے تو اس کے ظاہر ہے یہ فیکٹر جنہوں نے فرگننسی کو منٹین کرنا تھا یہ کم ہوں گے اور جنہوں نے ایڈ ٹرم لیبر کو انڈیوز کرنا تھا وہ جلدی آگے ہوں گے اسی لیے پری ٹرم لیبر جو ہے اس میں سٹارٹ ہوا ہے تو اس کا مطب یہ ہے کہ پہلے ہمیں فل ٹرم اور یہ دونوں چیزیں سمجھنی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہی ہے کہ اپیڈیمیالوجی اور بائیو کیمسٹری آپ نے لیبر کی سمجھنی ہے ایڈون نو لوگ اس کو کیوں سکپ کر دیتے ہیں آپ نے اس کو پڑھ لینا انٹرسٹنگ سا ہے اور آپ کو ایم سی کیوں میں بھی ہیلپ کرے گا جو اپیڈیمیالوجی اور بائیو کیمسٹری ہے لیبر کی اس میں اس نے یہ بات کیوئے سب سے پہلے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ایسا میکنزم جو کہ آپ کی لیبر کی پروسس کو اور آپ کی پریگننسی کی لیندھ کو ایسے کیا میکنزم ہیں جو پریگننسی کی لیندھ کو اور ٹائم آف لیبر کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے لیکن ابھی تک یہ اگزیک میکنزم جو ہے وہ ان نون ہے اگزیک میکنزم ہمیں نہیں پتا جو کچھ ٹل ناؤ ہمیں پتا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ مائٹ بھی ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوں اگزیک چیز ہمیں نہیں پتا بس اس ناؤس نے اتنا بتایا ہے کہ دیورنگ پریگننسی جو یوٹریس ہے اس یوٹریس پہ بہت زیادہ بائیو کیمیکل اور فیزیولوجیکل چینجز آتے ہیں اور یہ چینجز ہیلپ کرتے ہیں پریگننسی کو منٹین کرنے میں اب جتنے بھی اس میں چینجز آتے ہیں انہی کی مدد سے یوٹریس جو ہے وہ وید ٹائم اگر ہم دیکھیں گے تو نمبر ون ان لارج ہو رہا ہوتا ہے اس لئے ان لارج ہو رہا ہوتا ہے تاکہ وہ فیٹس جو بھی اس کے اندر ہے اس کو جیسے فیٹس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے اس فیٹس کو ایکیومیڈیٹ کر سکے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایٹ دی سیم ٹائم یوٹریس ان لارج ہو رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے یوٹریس کی بات کیا کہ یوٹریس جو ہے وہ ان لارج ہو رہا ہوگا ایٹ دی سیم ٹائم اگر ہم سرویکس کی بات کریں گے تو سروکس بھی کیا ہوتا ہے کہ سروکس کافی زیادہ رجٹ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سروکس جو ہے وہ کلوز ہے کیونکہ یوٹرس جو ہے وہ اوپر ان لارڈ ہوا ہوا ہے اور نیچے سروکس رجٹ اور کلوز ہوگا تاکہ بی بی یہاں پہ منٹین ہو سکے دیورنگ ڈیلیوری یہ سروکس اوپن ہو جائے گا اور بچہ جو ہے پھر وہ ڈیلیور ہوگا ٹھیک ہے تو دیورنگ پرگننسی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سروکس رجٹ ہوتا ہے کافی زیادہ کلوز رہتا ہے تاکہ ڈیولپنگ فیٹس کو اندر ہی یوٹرس میں کیا کیا جا سکے ریٹین کیا جا سکے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بڑی امپورٹن بات اس نے کیوی ہے کہ تھرو آؤٹ پرگننسی کچھ پرو پرگننسی فیکٹرز ہیں اور یہ پرو پرگننسی فیکٹر ریلیز ہوتے رہتے ہیں اور یہ بڑے ہی امپورٹن ہے پرگننسی کو منٹین کرنے میں اب یہ کونسے پرو پرگننسی فیکٹر ہیں آپ کو ان کا نام بتاؤنا چاہیے نمبر ون is پرو جیسٹرون پرو جیسٹرون بہت زیادہ بہت زیادہ امپورٹن ہے پرگننسی کو منٹین کرنے میں دیورنگ لیبر ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشنل ویڈرول ہوتا ہے پرو جیسٹرون کا اور پھر لیبر کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کو پرو جیسٹرون کی ڈیفیشنسی اور ان میں مسکارجز بھی بڑے کومن سو پرو جیسٹرون بہت ضروری ہے جو پرگننسی کو کیا کرتا ہے منٹین کرتا ہے اسی طرح نمبر 2 پرو جیسٹرون کے علاوہ ہم دیکھیں گے یہ تو جو بیٹا ایٹسی جی ہے یہ بھی بڑا اپورٹن رول پلے کرتا ہے ایسی طرح کور پرٹین ہے جس کو ہم ریلیکسن کہتے ہیں جو یوٹرس کو ریلیکس کر کے رکھتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پروسٹا گلیڈن کچھ پروسٹا گلیڈن ایسے بھی ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں یوٹرس کی کانٹریکشن کراتے ہیں اور کچھ پروسٹا گلیڈن ایسے بھی ہیں جو ریلیکسیشن کراتے ہیں سو ریلیکسیشن والا کمپننٹ is responsible to maintain the length of the pregnancy and کانٹریکشن والا جو ہے وہ لیبر میں important ہوتا ہے تو آئے ہو کہ یہ آسان سی بات تھی کہ ہم نے یہ کہا کہ during pregnancy کیا کیا چینجز آتے ہیں نمبر 1 یوٹرس enlarج ہوتا ہے فیٹس کو اکموڈیٹ کرتا ہے سروکس آپ کا ریجٹ اور ہارڈ اور کلوز رہتا ہے تاکہ بچہ اندر ریٹین ہو سکے اور کچھ پرو پرگننسی فیکٹر ریلیز ہوتے رہتے ہیں جو کہ پرگننسی کو maintain کرتے ہیں اب اگر ہم بات کریں گے کہ at the onset of labor کیا کیا چیزیں ہونی ہیں تو اس کو تو ہم ویسے ابھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے بٹھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ at the onset of the labor کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ delivery possible ہوتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ labor کے onset میں جو آپ کے myomaterial cells ہیں myomaterial activity جو ہے وہ enhance ہوتی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ uterus کی myomiterum بہت powerfully contract کرے گا contract کرے گا contract contract کرے گا تاکہ fetus کو expel کرسکے at the same time cervix جو ہے وہ بھی dilate اور refaced ہو جائے گا تاکہ بچہ یہاں سے expel ہو سکے اب یہ سارا process کس طرح سے start ہوتا ہے یہ کافی complex process ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ myomaterial activity جو ہے اس میں synchronization ہوتی ہے کس طرح سے کہ ہمارے پاس ایک specific proteins ہیں جن کو ہم gap junctions کہہ سکتے ہیں یہ gap junctions جو ہیں number one یہ ہوتا ہے کہ وہ express ہو جاتی ہیں normally gap junction کا کام ہوتا ہے myomaterial cells کو آپ اس میں جوڑنا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر number two وہ کہہ رہا ہے کہ labor concert diagnose تاب ہوتا ہے جب بہت ہی powerful uterine contractions آئے رہا uterus جو ہے وہ contract کرے گا patient کہے گی مجھے pains آ رہی ہیں دردیں آ رہی ہیں تو اب ہم کہتے ہیں labor concert start ہو گیا ہے اور number third یہ کہ جب وہ کہتے ہیں مجھے pains آ رہی ہیں uterus contract کر رہا ہے تو ہم پی وی کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ cervix dilate ہوا ہے یا نہیں تو at the onset of the labor cervix جو ہے وہ dilate ہونا شروع ہو جاتا ہے آگے labor والے chapter میں پڑھیں گے کہ یہ 0 سے لے کے 10 cm تک dilate ہوتا ہے ٹھیک ہے اب cervix کی dilation اور effacement جو ہے وہ start ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور نہ صرف cervix کی dilation اور effacement ہوتی ہے بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سارا process یک دم نہیں ہو جاتا اس کو several weeks لگتے ہونے کے لیے آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں ہی پہ اس نے ساتھی بھی mention کیا ہوا ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو uterus کا lower portion ہے cervix ripen ہو رہا ہے کھل رہا ہے efface ہو رہا ہے اور یہ ساری چیز جو ہے وہ اس وجہ سے اوری ہوتی ہے اس cervix میں کچھ changes آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو cervix میں changes آ رہے ہیں وہ یہ changes آ رہے ہیں کہ collagen جو ہے اس کا breakdown ہو رہا ہے ٹھیک ہے collagen جو ہے sorry اچھا collagen جو ہے اس کا number one کیا ہونا شروع ہو گیا ہے breakdown ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اب جب collagen کا breakdown ہو رہا ہے تو یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ ہفتوں میں prepare ہونی ہیں یہ سارا process ہونا ہے وہاں پہ وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اس میں بھی کچھ چینجز آتے ہیں ساتھ بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ انفلمیشن شروع ہوتی ہے انفلٹریشن شروع ہو جاتی ہے لیوکوسائٹس کی اور میکروفیجز کی اور یہی ایک بڑا امپورٹن فیکٹر ہے کہ اگر کسی کو پی آئی ڈی ہو جائے یا انفیکشن ہو جائے گا تو انفیکشن کی وجہ سے انفلمیشن کی وجہ سے انفلمیشن کی وجہ سے پری ٹرم لیبر سٹارٹ ہو سکتا ہے سو لیبر جب نارملی بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ انفلمیشن پائی جاتی ہے وہاں پہ بہت سارے نیکروفیجز اور جو لیوکوسائٹس ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اور لاسٹ جو ہے وہ یہ کہ وہاں پہ وارٹر کانٹن جو ہے وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے سو ایٹ دی آن سیٹ آف تی لیبر آپ نے سمجھنا ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ موسٹلی یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو مائیو میٹریل ایکٹیویٹی ہے اس کی وجہ سے گیپ جنکشن ایکسپریس ہوئی ہیں یوٹرس کانٹریکٹ کر رہا ہے اور سرویکس ڈیلیٹ ہو رہا ہے اب یہ تو بڑا آسان لگ رہا ہے لیکن اس کے ہونے میں ایک پوری سٹوری پیچھے شامل ہے کہ کالجن برکڈاون ہوگا پروٹیو گلائکن جو ہے اس کی کنسنٹریشن چینج ہوگی وہاں پہ انفلمیشن ہوگی اور پورٹر کانٹن جو ہے وہ انکریز ہوگا نہ صرف یہ بلکہ اور کیا کیا چیزیں ہونا شروع ہوں گی اور یہ ہوگا کہ ہماری میو کارڈیل یا میو میٹریل ایکٹیوٹی جو ہے نا وہ انکریز ہوگی اور ایک سپیسیفک طرح کے پروٹینز ہیں جن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سی اے پی ایس پروٹینز ٹھیک ہے ان کا نام ہے کہ کانٹریکشن ایسوسییٹیڈ یہ پروٹینز ہے سو کانٹریکشن ایسوسییٹیڈ پروٹینز جو ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو contraction associated proteins ہیں ان کا main مقصد یا main کام بھی ہوتا ہے کہ myo mitrum کو aquiscent یا relaxed state سے انہوں نے contractile state میں convert کر دینا ہے ان کی وجہ سے myo mitrum جو ہے وہ contraction کرنا شروع کر دے گا so یہ proteins بڑے ہی important ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو contraction associated proteins ہیں اس میں multiple proteins آگئی یہ پورے گروپ کو نام دیا گیا ہے اس میں number one تو ہمارے پاس جو ہے وہ کون آ جاتے ہیں gap junction protein آ جاتے ہیں number two وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر oxytocin اور ابھی ہم پڑھیں گے prostagladin جو ہیں یا prostanide receptor آ جاتے ہیں اس کے اندر ایسے enzymes ہیں جو کہ prostagladin کو produce کریں گے ایسا prostagladin جو کہ uterus کو contract کرائے گا اور labor میں ہمیں help کرے گا اور اسی کے اندر جو ہیں وہ cytokine کی production کے لیے بھی proteins ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مل کے ہم دیکھیں گے کہ cervix کے اندر change لے کے آئیں گی cervical remodeling کریں گی cervical dilation کریں گی effacement کریں گی اور labor کا process ہے اس کو initiate کریں گے تو it's a very complex process اس کی کوئی clear cut ہمارے پاس ابھی تک بھی explanation موجود نہیں ہے لیکن آپ نے ہی یاد رکھنا ہے کہ before labor ہمیں پتا ہے کہ uterus ہے cervix ہے اور یہ جو progesteron بغیرہ ہیں یہ نیچے سے close رہتا ہے اور baby یہاں پہ protected رہتا ہے but at the onset of the labor ہم دیکھتے ہیں کہ uterus ہمارا contract کرے گا cervix یہاں سے کھل جائے گا یا inflammatory cells ہیں water content ہیں اس سارا کا سارا بچے کی delivery میں ہمیں help کرے گا جو ہم نے کہا gap junction express ہوتی ہیں uterus contract کرتا ہے cervix dilate ہوتا ہے اس کی dilation میں بڑی چیزیں ہی involved تھیں جیسے collagen کا breakdown ہے prostagladin کی concern proteoglycan کی concentration کا change ہونا infiltration water content کا بڑھنا اور سب سے important بات یہ ہے کہ contraction associated preteens کا زیادہ ہونا انہوں نے myometrium کو basically contraction پہ مجبور کرنا ہے اور اس میں کون سے preteens آتے ہیں gap junction preteens آتے ہیں oxytocin اور prostanoid receptor آتے ہیں enzyme جو کہ prostagladin بنائیں گے اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ cytokine کی production بھی enhance ہوتی ہے اب یہ ساری چیزیں کس طرح labor کو initiate کریں گی ہم اگلی topic پہ یہی پڑھنے والے ہیں کہ جو progesterone ہے وہ کیا کر رہا ہوگا جو inflammatory cells ہیں وہ کیا کریں گے اور جو oxytocin یا prostagladin وہ کیا کرے گا یہ next ویڈیو میں بڑھتے ہیں یہاں تک ایک chapter کا overview تھا اس میں کوئی concern یا کوئی issue ہو تو اور لئے جو پوشنے تھنکیو موسیقی موسیقی